آگے بڑھے آپ کو بتائیں امریکی صفید ڈانلل بلوم نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مضبوط دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے پورازم ہے انہوں نے دورہ کراچی میں تاجروں، گاونر اور وزیرال اسین سمیت مختلف نمائندوں سے ملاقات کی پاکستان میں امریکی صفید ڈانل بلوم نے امریکہ پاکستان سب اتحاد کے ذریعے مضبوط دو طرفہ اقتصادی شراکتداری مستحکم کرنے کے لیے کراچی کا دورہ کیا امریکہ کی 247 یومِ آزادی کی تقریب میں امریکی صفید ڈانل بلوم اور کونسل جنرل نے گورنسین کامران فیسوری، وزیرال مراد علی شاہ اور دیگر سیاسی، کاروباری اور سویل سوسائیٹی کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی وزیرالہ سے ملاقات میں ڈانل بلوم نے پاک امریکہ تجارتی اور اقتصادی شراکتداری کو وسط دینے کے مواقع اور دیگر مشترکہ ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا اس موقع پر امریکی صفید نے جوئنٹ میری ٹائم انفرمیشن کمانڈ سینٹر کا بھی دورہ کیا اور کوم کوسٹ کے کمانڈر ریئر ایڈمیرل راجہ رب نواز آمن و اسطحقام کے لیے مشترکہ مقاصر کو آگے بڑھانے پر اتفاق تھا اوبرسیز انویسٹرز چیمبر آف کومرز اینڈسٹری امریکن بزنس کاؤنسل اور دیگر سنتی رہنماؤں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں میں امریکی صفید کا کہنا تھا کہ وہ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروح دینے کے لیے پورازم ہے امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا دو طرفہ تجارتی شراکتدار ہے اور پاکستان کی براہرات غیر ملکی سرمایہ کاری کے سب سے بڑے ذرائع میں سے ایک ہے امریکی صفید نے ڈانلڈ بلوم نے اپنے کراچے کے دورے کے دوران نیول اکیڈمی میں شروع ہونے والی مشک کا معاہدہ بھی کیا اور اب نیوز اپ ڈیٹ